السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم موجود ہیں دیلی کے آزاد مارکیٹ میں اور آزاد مارکیٹ میں موجود مدرسہ تجوید القرآن اس مدرسے کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا تھا بہت تعریفیں سنیتی ہیں تو آج ہم یہاں پہنچے ہیں اور اندر سے اس کا جائزہ لیں گے بتاتے ہیں کہ انیس سو اٹالیس میں قائم ہوا یہ میوات کے ایک مولانا تھا مینا مولانا قاری سلمان صاحب جنہوں نے قائم کیا تھا اس میں اسی فیصد بچے میوات کے ہیں تو آئیے ہم دکھاتے ہیں آپ کو مدرسہ تجوید القرآن ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے یہ بھی میوات کے ہیں جنام اللہ شاکر صاحب ندوی جنام اللہ مشتاق صاحب ندوی جنام اللہ مشتاق صاحب ندوی کے جو استاد ہیں وہ بھی یہیں سے پڑے ہوئے ہیں جنام اللہ شاکر صاحب کے جو ساتھی ہیں کئی ساتھی آگے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے بھی کئی ساتھی اس مدرسے تجوید القرآن کے پڑے ہوئے ہیں تو اب ہم آپ کو یہاں کے کلاسز وغیرہ دکھانے کی کوشش کریں گے اچھا یہاں ہمیں چپل کنا دیئے گئے ہیں یہ وہ چپل ہیں جو اسی مدرسے میں پہلے جائیں گے اور یہاں سے ہم لفٹ کے ذریعے اندر اوپر جائیں گے یہ پانچ بلڈنگا مدرسہ ہے اور لفٹ کے ذریعے ہم اوپر آئے ہیں یہاں جو ہے اسی ٹائپ کے چپل پہن کر کے ہم اس میں ٹہل سکتے ہیں پورے میں اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہفز کی درسگا چل رہی ہے جیسے کہ چاروں طرف ہفز کی ہی کلاسز ہیں یہ انگلیش کلاس روم ہے اس کو ہم اندر سے دیکھیں گے آپ یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے کس طریقے سے بچوں کو سمجھانے کے لیے اور انہیں فنڈیمنٹل رسل آئیٹ کس طریقے سے ہوتے ہیں یہ تمام سمجھانے کے لیے تمام بٹھائے اس میں یہ اس کے کس طریقے سے مینج ہو تھا ٹائم اس کا ٹائم کیسے مینج ہو تھا بچوں کا یہ جو ہفز کرتے ہیں وہ ہی ہے دنے کے لیے اچھا یعنی ایک سال کے اندر آپ اس سو کو کورس کر لیتا ہے بچہ اسکول میں زیادہ ٹائم لگاتا ہے مدرسہ تجوید القرآن کے ابھی ہم نے آپ کو انگلیش کلاس دکھائی یہ کمپیوٹر لیب ہے یہاں بچوں کو کمپیوٹر سے متعلق تعلیم دی جاتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مدرسہ میں کس طریقے سے کام کو منیج کیا جا رہا ہے وہ ہم نے تجوید القرآن میں بہت اچھے سے دیکھا تین فلور اس میں بچوں کے لیے ہیں پڑھائی کے لیے بچوں کو ہسٹل اس کے بعد یہ لاسٹ پلور چوتھا یہ مہمانوں کے لیے ہیں ابھی ہم لوگوں کا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں یہ مہمان کھانا ہے یہ یہاں کی مطبخ کی روٹی ہے یہ مہمان کھانا ہے یہاں پہ ہمیں لوگوں بار بار ہے دو چاہ پھائی کے لیے رکھتے ہیں جی 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 یہ ہم لوگ کے لیے ابھی ہم لوگ کھانا کھانے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اس وقت آلو گوشت ہے اور ادھر دار ہم نے چلتے وقت جی حفظ کی درجاتوں کا جائزہ لیا اور یہاں ہم نے بچوں سے سنا اچھے طریقے تعلیم جو ہمیں دیکھا وہ بڑا شاندار تھا ہر بچے کو یہ تک معلوم تھا کہ صورت میں کتنے رکوں ہیں اور رکوں کی جو پہلی آیت ہے وہ کونسی ہے اور آیت یعنی صورت کی آخری آیت جو ہے وہ کونسی ہے کس جملے پہ جو ہے صورت ختم ہو رہی ہے یہ تمام طریقے تعلیم ہمیں بڑا شاندار لگا یہاں ہم نے بچوں سے سوالات کی تو سوالات بچوں نے بڑی شاندار طریق سے بڑے اچھے انداز میں ہمیں پڑھ کر کے سنایا آپ بھی تھوڑا سا سنیں اور کو سرباف رہاよし سرباف رہا سوا رہی ہے تمام طریقے کی کے سرز پڑھ کر کے سنگیز ت Herbert موسیقی 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 موسیقی